ہلو اور ویلکم تو ٹرابلنگ شیولنگ و بھونیت کالیا آج میرا آئی اٹلانٹا روڈ ٹرپ سیریز کا لاسٹ اپیسوڈ ہے اور اس اپیسوڈ میں میرا پلان تھا تین چیزیں کور کرنے کی ایوالون مال، ہیلسیون اور ستون ماؤنٹن ایوالون مال اور ہیلسیون تو میں اس ولاغ میں کور کر رہا ہوں لیکن انفرشنیٹلی ستون ماؤنٹن میں اس ولاغ میں کور نہیں کر پاؤں گا کیونکہ جب ہم ستون ماؤنٹن کے لئے ٹرابل کر رہے تھے تو ہماری گاڑی کا بہت بہنکر ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی ٹوٹل ہو جو گئی تھی تو وہ جو ہے پیس وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں تھوڑا شیئر کروں گا تو صرف آج کے لئے چلتے ہیں ہیوالون مال اور ہیلسیون میں سی لیٹس ڈو سم ٹرابلنگ شیولنگ پانچ لاک سکوئر فیٹ سے بھی زیادہ یہاں پہ جو ایریا ہے ریٹیل سٹورز کا ہے یہاں پہ ایک بارہ سکرین کا ایک پریمیم تھیاٹر بنا ہوا ہے کانفرین سینٹر ہے ایک ہوتل بھی ہے یہاں پہ کچھ یہاں پہ رہنے کے لئے گھر بھی بنے ہوئے ہیں کچھ لگسری رینٹل ہومز بھی ہیں یہ کچھ ووکنگ والا جو ہے محول ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور آپ کو ووک کرتے کرتے ساتھ میں آپ کو کیفیز بھی ملتے ہیں کھانے کا سمان بھی ہے شاپنگ کا ہے ڈائننگ کا ہے اور یہ وہ ایریا ہے جو بارہ سکرین کا جو ہے پریمیم مووی تھیاٹر ہے جس کو یہاں پہ بولتے ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ بہت ہی بڑی ایک لون بنا ہوا ہے جہاں پہ افکورس آپ بیٹھ سکتے ہیں جو ہے کر سکتے ہیں اور کچھ کر کے جو کہ آج موسم بہت ہی اچھا ہے دھوپ ہے تو یہاں پہ بیٹھنے کا بہت ہی مزہ آ رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مال کے لیے ایک واک مال کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ میرے کو بہت ہی سندر لگا کافی الگ ہے جو باقی کی مال کے کمپیریزن میں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف بہت بڑے بڑے افکورس ریٹیل سٹورز ہیں اور جو رستے میں جو ہے بہت چھوڑی سٹرپ ہے اس کے اوپر آپ کا جو کھانے جگہ جو ہے ایڈیا سے وہ بنے ہوئے ہیں پرس اس میں ساتھ میں آپ پہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اور کچھ بچوں کے ہیلنے کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے پلیگراؤنڈز بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ اس مال کا سب سے بڑی ایڈیا اٹلیس میرے کو سب سے بڑی ایڈیا لگتا ہے اس مال کا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ویو جو ہے مال کا یہاں سے کھڑے ہو کے بہت بڑیہ نکل کیا رہا ہے پلس یہ دونوں طرف جو ہے ریزیڈنسز ہیں لوگوں کے گھر ہیں یہاں پہ حالانکہ برا لگ رہا ہے لوگ گھروں کے بیچ میں ہم ووک کر رہے ہیں اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پیر کارچ دو جا پیر مالچ تو چلیے میں آپ کو تھوڑا سا جو ان گھروں کے بیچ میں جو ہے ایڈیا اس کا دکھاتا ہوں اور پلس میں تھوڑا سا آپ کو خوک جو ہے ووک گھروں کے طرف چلتے ہیں اور یہ جو دونوں طرف گھر ہیں بلکل یورپین لک دے رہے ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی یورپ کے چھوٹے سے جو ہے سیٹی میں آپ ووک کر رہے ہیں اور یہ جو دونوں بنے ہوئے ہیں یہ اریجنل ورن نہیں ہے یہ ایٹھنک پرانٹس کے ساتھ انہوں نے فارمیشن کی ہوئی ہے یہ ڈاگز کی بہت بڑیا کیا ہوا ہے تلو جی ووک شاک ہو گئی کھانا ہچانا بھی ہم نے لیا ہے کھا تھوڑا سا اور افکورس تھوڑا ساپنگ ورپنگ بھی کر لی ہے تو اس کے ساتھ یہ جو مین ایریز ہیں وہ میں نے آپ کو ایولین مال کے وہ سارے دکھا دیئے ہیں تو اب ہم چل رہے ہیں واپس گھر کی طرف اور اس کے بعد تھوڑی دیر بھی ہم نکلیں گے ہیلسیون کے لیے تو یہ پہنچے ہیں جی ہم ہیلسیون میں تو ہیلسیون کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں تو ہماری گھر سے پندرہ منٹ کے دوری پہ تھا جہاں پہ ہم ٹھہ رہو ہیں یہ ایک کمیونٹی اورینٹڈ جو ہے یہاں پہ شام کو بیٹھنے والی جگہ ہے جہاں پہ افکورس آپ فرنڈ کے ساتھ چیٹنگ کر سکتے ہیں بائیکنگ کا ہے کچھ ووکنگ کا ہے جوگنگ کا بھی ہے افکورس کھانے پینے کے بھی یہاں پہ کافی ساری جو ہے رسٹرینٹس بنے ہوئے ہیں اور ایک موی تھییٹر بھی ہے تو ایٹھنک یہاں پہ آپ آکے رام سے ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہے جو اپنا فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینٹ کر سکتے ہیں فیملی کے انجوائے کرنے کے بولو تو ہم لوگ نے بھی کافی یہاں پہ انجوائے کیا حالانکہ ٹھنڈ یہاں پہ کافی ہو چکی تھی جب تک ہم پہنچے اور تو بہت زیادہ ہم نے واک فگرہ نہیں کری بٹ یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ایک سینٹرل ایریا بنا ہوا ہے وہاں پہ کچھ کھیلنے کا سمان ہے وہ انجوائے کیا اور سب سے بڑی ہے جو چیز یہاں پہ جو میرے کوئی ہیلسیون ملے گئے تو یہ تھی بین بیک تھرو تو میں چلیہ آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اپنے جو ہے بین بیک تھرو کرنے کے سکلز کچھ ایک افکورس بین بیکز اندر گئے جیسے یہ پہلے والا جا چکا تھا بڑ باقی کے شاید نہیں گئے تو یہاں پہ میں زیادہ ٹیڑا ہو رہا ہوں بین بیک کے بجائے تو فائنلی آئی گوٹ تو یہ ہے جو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور اس ولوگ کے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ستون ماؤنٹن کی طرف نکلے تو ہماری گاڑی کا بہت بہنکر ایکسیڈنٹ ہو گئے اور لیکلی ہم لوگوں کو بہت زیادہ چوٹے نہیں آئے لیکن گاڑی جو تھی وہ بلکل ڈرائیوی وال کنڈیشن میں نہیں تھی تو اس کو وہیں پہ چھوڑنا پڑا اور ہمیں اپنی جو ستون ماؤنٹن کی جرنی ہے وہیں پہ روکنی پڑی اور نہ صرف ستون ماؤنٹن کی جرنی جو ہمارا اٹلانٹا کا جو ٹریپ تھا وہ بھی وہیں پہ ختم ہو رہا تھا اور بہت بھاری مند سے ہم لوگ گاڑی وہیں پہ ڈراب کر کے گھر پہ واپس آگئے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس سیریز کا اور اس ٹریپ کا جو اینڈنگ ہے وہ شاید ایسے ہی ہونے تھی not that I wanted to do this way but وہ بولتے ہیں نا کہ the show must go on تو I'm sure یہ جو سیریز ہے میں یہاں پہ فینش کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں اور جو ہے کچھ نئے نئے ولوگز لے کے دوبارہ سے ہوں گا اور اگر آپ کو یہ سیریز آتا پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور مرکو بتائیے کہ آپ کو کیا اچھا لگا اس میں اور کیا اچھا نہیں لگا تو until you guys see me next time keep doing some traveling traveling and thanks for watching